بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرہ ٹیکنیکل ٹی وی دیکھنا اللہ تمام ناظرین کو السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ سب دوست کری اچھوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاک کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں فرینڈ میری دعا ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھنا والے ناظرین جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ پاک ان کو دیروں خوشیاں دے اور ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیاں دکھ تکلیفیں ان سے دور فرمائے آمین فرینڈ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک خصوصا یہ ہے کہ ہماری رہویجریٹر ہماری فریج میں سے اگر شمیل آئے تو اس کو کیا حل ہے اور شمیل آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکرائشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے ہماری حاصل اوضائی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ فریج سے سمیل کیوں ہوتی ہے جہاں دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ڈرین کا سراخ ہوتا ہے جسے پانی جو ہے ہمارا ڈریفراسٹ ہو کر نیچے جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دودھ رکھتے ہیں دھئی رکھتے ہیں اس وجہ سے نیچے گرنے کی وجہ سے ہم اس کی صفائی اچھی طرح نہیں کرتے یہ دیکھ لیں اس کی صفائی آپ کے سامنے ہیں یہ دودھ گی رہا ہوا ہے اور اس طرح سے کاربن وغیرہ اوپر جمع ہوئی ہے کارلک آئی ہوئی ہے میل آئی ہوئی ہے تو ہم جو چیز بھی رکھتے ہیں دودھ والی دھئی والی یا گوشت ہم رکھ دیتے ہیں بعض اوقات ہم اپنا فش جو ہے اسے رکھ دیتے ہیں اس کا جو خون وغیرہ نکلتا یا اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس وجہ سے فریج میں کافی دیر تک سمیل آتی رہا جاتی ہے اور سب سے پہلی ہے کہ ہمارا جو ہے ایمان ہے نصف ایمان آدھا ایمان صفائی میں ہے تو ہمیں صفائی کو لازمی رکھنا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صفائی بھی ہوتی ہے ریفریجریٹر کی اس کے بعد بھی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو پیچھے آپ نے ایک چیز اور چیک کرنی ہوتی ہے کہ کمپریسر فریج کی بائک سائیڈ کے اوپر کمپریسر کے اوپر ایک پلاسٹک کی یا لوہی کی ٹری بنی ہوتی ہے جس میں پانی کٹھا ہوتا ہے تو پانی جو ہے ہمارا اوپر سے جو ریفراسٹ ہو کر جو برف پی گرلتی ہے ملٹ ہو کر اس کا جو پانی پیچھ جاتا ہے ٹری میں بعض اوقات یہ پانی کھڑا کھڑا اس میں بھی سمیل آنے لگ جاتی ہے اگر اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو اس کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے تو اس کے بعد بھی اگر یہ دیکھ لیں لیمو پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا مقصد ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر صفائی بھی ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی سمیل نہیں جا رہی تو پھر دوستو آپ نے لیمو لے لینا ہے اس کو اس طرح سے کھاٹ لینا ہے ایک لیمو کے دو سے تین ٹکڑے کر کے آپ نے فریج کے اوپر والے پورشن میں یہ جالیوں کی اوپر رکھ دینا ہے سائیڈوں کی پلاسٹر کے ریک بنے ہوتے ہیں اس میں آپ نے ڈور کے ساتھ رکھ دینے ہے اور ادھر بھی نیچے والے پورشن میں بھی آپ نے ادھر ہی رکھ دینے ہے تو یہ دیکھ لیں ادھر یہ آپ نے لگا دینے ہیں اگر اوپر والے پوشن میں ہے تو صرف آپ اوپر رکھیں اگر ادھر ہیں تو پھر چیزوں کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا تھوڑا لیموں کاڑ کر آپ اس میں رکھ دیں تو یہ جو ہے آپ کی اپنا سمیل کا جو ہے بدبو آنے کا یہ آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا اور دوستو اگر اس کے باوجود بھی نہیں جا رہی تو ایک اور اس کا حل ہے وہ میں آپ کے ساتھ سے کہ آپ نے جو لکڑی جلاتے ہیں نا لکڑی لکڑی سے ایک کوئلہ بنتا ہے کوئلہ لے کر آپ نے اسی طرح جیسے لیموں رکھیں رکھ دینا ہے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا امیر کرتوں یہ چھوٹی شیئرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ